ساری بنیاد کس چیز کے اوپر ہے تاریخ کے اوپر تاریخ ادھر سے تاریخ پکڑی ادھر سے تاریخ پکڑی تاریخ کے باملے میں میں پہلے بھی کئی دفعہ اپنی سٹریمز کے اندر سیشنز کے اندر کہا چکا ہوں اور یہ متفقہ بات ہے میں کون ہوتا ہوں مجھ سے پہلے لوگ کہا چکے ہیں کہ ہمارے رزدیق قرآن اور سنہ اچھا اس میں فرق ہے تفاصیر میں فرق ہے سیرتوں میں فرق ہے تاریخوں میں فرق ہے احادیث کی کیٹیگریز ہیں اہا تواتر پھر اثر آثار تو ان کی اقسام ہیں ہمارے نزدیک تاریخ میں جب کوئی تضاد آتا ہے یہ میں اصولی بات کر رہا ہوں آج صرف سمجھانے کے لیے اس کو میں بیس پر ڈیٹیل میں بیان کروں گا کبھی ہمارے نزدیک تاریخ کے اندر موررخ جو ہوتا ہے وہ اپنی روایت کے مطابق جو اس نے سنا ہوتا ہے زیادہ تر وہ سنت بھی بیان نہیں کرتا موررخین اسناد کو زیادہ تر ساکت کر دیتے ہیں اگر سے ان کو پتا بھی ہو کیونکہ تاریخ کے اندر یہ سلوب چلتا ہے آپ کو پتا ہوگا میں نے جو ایک تھا بھارت کی جو اپیسوڈ بنائی ہے تاریخ کا قتل اس میں میں نے کروچے کا ایک حوالہ دیا ہے جو بہت بڑا ہسٹورین تھا اٹالین فلوسفر بھی تھا ہسٹوری کا اس کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا اس کتاب کو آپ پی ڈی ایف سے ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھئے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ تاریخ کے اندر جب مختلف نریشنز آتی ہیں ان میں کانٹرڈکشن ہو یا وہ آپ اس میں مطابقت نہ رکھتی ہو تو ان میں کس طریقے سے ان کو کول ریٹ کیسے کرنا ہے وہ کوئگزسٹ کیسے کریں گی ان میں تطبیق کیسے پیدا ہوگی ان میں سلوشن آپ کیسے پیدا کریں گے یہ آپ کو اس وقت پتا چلتا ہے جب آپ نے تاریخ پڑھنی ہیں اب یہ تو ہے مسلمانوں کی تاریخ کے اوپر اتراز ادھر آپ اتر کیونکہ تینو بائبل دا نہیں پتا میں تینو سکھانا ماں کہ بائبل کی کہن دیئے ٹھیک ہے نا مگر اس سے پہلے ذرا سن لے اوہ ایڈم سیکر تینو میرے چھنکنے دا نہیں پتا اپنی بائبل پڑھتے صحیح انجے اپنی بائبل پتر پڑھتے صحیح اچھا اب میں اس کو پڑھانے لگوں بائبل یہ تو تاریخ کے اوپر اتراز کر رہا ہے نا جی وہ کسی جگہ پر دو لکھا ہے کسی جگہ پر چار لکھا ہے اوہ بھی حال میں کر دوں گا اور اسی لئے میں نے تاریخ کے اوپر تھوڑی اصولی بات کی کہ ہمارے نزیق فرق کیا ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور میں جو ویسٹرن ہسٹورینز ہیں ان کے حوالے دے سکتا ہوں کہ ہسٹوری کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے ایک جگہ پر تو میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا انٹرنیشنل امریکن بائبل سوسائٹی کا جس میں میں نے بتایا تھا اس بائبل گارڈز ورڈ اس میں کانٹریڈکشن کے چپٹر میں میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں نے اس کی درگت بنائی ہے آدم سیکر کی درگت جو ہے ایکسپوز کا اس کا پارڈ ون دیکھیں اس میں میں نے اس کتاب کے حوالے بھی دیئے ہیں کہ جب بائبل کے اندر کانٹریڈکشن یا ہسٹری کے اندر کانٹریڈکشن اس کو کیسے پڑھنا ہے مگر ہم اس کو بائبل کے تھوڑے سے سمجھاتے ہیں کہ بائبل تو وہ کتاب ہے جو جناب آپ کے خدا کی طرف سے انسپائر ہے ایڈم سیکر صاحب اپنے خدا کی انسپائر کتاب کا حال دیکھو آجیں چلتے ہیں تھوڑا سا آپ کو سہر کرواتے ہیں یہ پیدائش کی کتاب گیار ماہ باب ہے اور چھبیسویں اور ستائیسویں آیت ہے ٹھیک ہے ورس چھبیسویں اور ستائیسویں کیا کہتی ہے ابراہم اور نخور حاران میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے نہیں حاران سوری بیٹا تیسرا بیٹا تین بیٹے تھے وہ علاقہ بعد میں بنے گا کیونکہ علاقے کا نام پڑ گیا تھا جیسے ہمارے کئی پندوں کا نام بھی پڑ گیا تھا عبرہم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا جی تارہ تارہ کے ہاں تین بیٹے ہوئے ابراہم نخور اور حاران ابھی صرف آپ ابراہم کو فوکس کریں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ دیکھو تاریخ بائبل کی باہر کی تاریخ نہیں اس کے الہمی ہونے والی کتاب وہ کیا کہتی ہے تو کہتے ہیں جی تارہ جو ہے وہ ستر برس کا تھا جب اس کے ہاں ابراہم پیدا ہوا تارہ کتنے برس کا ہو گیا ستر برس کا ٹینشن ہی لینی میں آپ کو انڈ میں کنکلوجن بھی دکھاؤں گا اچھا جی ستر برس کا ہو گیا تارہ کی کل عمر آیت بتیس اسی باب کی آیت بتیس میں بیان ہوئی کہ تارہ کی کل عمر جو تھی وہ دو سو پانچ برس کی ہوئی اور اس نے حاران میں وفات پائی یعنی بیٹا کہہ رہا تھا نا حاران میں وفات اس نے پائی دو سو پانچ برس اس کی کل عمر ہوئی اب یہ چل رہی ہے تاریخ اور یہ تاریخ سیرت ابن ساہگ نہیں ابن حشام نہیں طبقات ساد نہیں اپنا دوسری سیرتیں بدایا ونہایا یہ تاریخ تبری وہ نہیں یہ بائبل ہے بائبل کی تاریخ تو کہتے ہیں جی کتنی کل عمر پائی دو سو پانچ ستر برس کی عمر کے اندر ابراہم پیدا ہوا اور کل عمر پائی ہے دو سو پانچ ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو سو پانچ جب عمر انہوں نے پائی ہے اس کے بعد ابراہم جو ہے وہ اس علاقے سے نکلے گا اس کی عمر کیا ہے اگلا باب آجیں پدائش کا آیت چار یعنی پدائش باروہ آیت چار میں کہتے ہیں سو ابراہم یعنی ابراہم الاسلام خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوت اس کے ساتھ گیا اور ابراہم پچتر برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا پچتر برس کا ستر برس کا اببہ تھا جب بیٹا پیدا ہوا اور دو سو پانچ سال کی عمر میں وہ جا کے فوت ہوا ہے اور ابراہم کی عمر کتنی ہے اببے کے فوت ہونے کے بعد جب وہ ہاران سے نکل رہا ہے پچتر کی اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ وہ اببے کے فوت ہونے کے بعد کیوں کیسے نکلا تھا تو یہ میں آپ کو حوالہ دکھا دیتا ہوں بک آف ایکس کا نیو تیسٹیمنٹ کے اندر اہد نام جدید کے اندر عمال کی کتاب باب ساتھوہ اور آیت ایک تا چار آپ پڑھیں اس میں جو سردار کہن ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمارا باپ ابراہم اس کو میں نے میڈ میں جو ہائلائٹ کیا ہمارا باپ ابراہم یہ میں نے ہمارا باپ ابراہم ان کو کیوں ہائلائٹ کیا میں بتاتا ہوں آپ کو ان اکل کے دشمنوں نے اپنی سٹریم کے اندر مخاری شریف کے کروایت پیش کی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں ان بے غیرتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جناب کہ دیکھیں جی وہ اپنے آپ کو عبد المطلب کا بیٹا کہہ رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ باپ تو فوت ہو گیا تھا اے بائبل نہیں پڑھ دے پہ آنجی بائبل نہیں ہے آئیے یہ حدیث جو پڑھ رہے ہو انہ بن المطلب انہوں نے نسبت کی ہے اس بندے کی طرف جو قبیلے میں مشہور تھا اب یہ دیکھو تمہارا بائبل کے اندر تمہارا پول بھی اور تمہارے رسول بھی کیا کہتے ہیں ہمارا باپ ابراہم تو کیا ابراہم آیا تھا ان کی امیوں کے پاس ابراہم تمہارے بائبل کے اپوسٹلز کی امیوں شریفوں کے پاس یہ ابراہم صاحب آئے تھے ڈنگ ڈانگ کرنے کے لیے کیونکہ یہ زبان تم بھی بولتے ہو بائبل کے مطابق وہ آئے تھے چلو یہ تو سائیڈ پہ کر دو ابن آدم ابن آدم کا رٹا لگایا ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جبکہ ہم ان کو ابن مریم کہتے ہیں اس لیے ابن آدم قرآن میں کہیں نہیں کہا آدم علیہ السلام سے تشبیح کا ذکر ضرور ہے پدائش کے اعتبار سے موجزہ تھا مگر کہیں بھی ان کو ابن آدم نہیں تم ابن آدم کہتے ہو تو کیا آدم علیہ السلام آئے تھے مریم علیہ السلام کے پاس ابن آدم کیوں کہتے ہو اس لیے کہتے ہو کہ شرف کی نسبت اور حقیقت کی نسبت یا ایک بڑے نام کی نسبت کر کے آپ اپنا جو ہے وہ وقار اور اپنی ایک اندر کی جذبہ ہے اس کا اظہار کرتے تو یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں ہمارا باپ ابراہم ان کو بڑا اطراض ہوا تھا بخاری شریف کے صدیر خیر اس کا بھی کٹا میں نکالوں گا ہمارا باپ ابراہم آگے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ابراہم کو خدا نے بائبل کے خدا نے کب کہا تھا حران سے نکلنے کے لیے آیت نمبر چار میں دیکھیں اس پر وہ قصدیوں کے ملک سے نکل کر حران میں جا بسا اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے باپ کے کون تارے تارے کب مرا دو سو پانچ سال کی عمر میں دو سو پانچ سال کی عمر میں پدائش باپ گیارہ میں باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک سے لا کر جب بسایا یعنی وہاں سے نکلنے کے بعد کہا مرنے کے بعد کہا ان چار آیتوں سے یا چار حوالوں سے جو چیز کرکس نکل کر سامنے آتا ہے تاریخ کا نچوڑ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کی سکرین کے اوپر جنیسز باپ گیارہ کی آیت چھبیس میں ہے ابراہم تب پیدا ہوا جب تارہ اس کا باپ ستر کا تھا جنیسز جو جنیسز ہے پدائش کی قداب گیارہ باب ہے بتیسویں آیت کہتی ہے تارہ کی ٹوٹل ایج جو تھی دو سو پانچ سال کی تھی دو سو پانچ سال کی جنیسز کا باب بارہ آیت چار کہتی ہے کہ ابراہم سیونٹی فائی پلس یئرز کا تھا جب تارہ فوت ہوا اور وہ حران سے نکلا اب آپ کل عمر کو ملائیں دو سو پانچ سال کا وہ ٹوٹل عمر تھی ابراہیم جب پیدا ہوئے تو وہ ستر کا تھا تو مائنس ستر ایک سو پینٹس سال کس کی عمر بننی چاہیے ابراہیم کی ابراہیم علیہ السلام کی ایک سو پینٹس سال عمر بننی چاہیے جب ان کا والد فوت ہوا تھا مگر بک آف جنیسز آیت بارہ باپ بارہ اور آیت چار کیا کہہ رہی ہے کہ ان کی عمر پر جتر سال تھی تو ون تھرٹی فائیب مائنس سیونٹی فائیب اس اکول ٹو ساٹھ سال کھا گئے ہیں ساٹھ سال عمر رک گئی ہونی چاہیے تھے ایک سو پینٹس سے زیادہ مگر رک گئی ہے پجتر کے اوپر تو یہ بائبل کا کارنام ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب تمہاری اب میں تھوڑا مارنے لگا ہوں تھوڑا سار کے اوپر کہ ایڈم سیکر اللو کے پتھے اگر تُو تاریخ کے اوپر اطراز کر کے یہ ساری بات کھڑی کر سکتا ہے میں تو تیری بائبل کو رکھ رہا ہوں سامنے جو تیری خدا کی طرف سے ہے انسپائرڈ بائبل ہے انسپائرڈ خدا نے بتایا تھا اینج جنجے لکھو تے چبلہ مارو اے چبلہ نے تو اٹھی ہیں آگے ہیں نا سامنے پبلک دے تو بتا مجھے یہ فرق کیسے آیا تو دو چار سال کو روتا ہے یہاں چھاٹ سال کا فرق پڑ گیا ہے ہنجی نہیں پتا تھا سن اوہ ایڈم سیکر تینوں میرے چھنکنے دا نہیں پتا اپنی بائبل پڑتے سئی گال مکی نہیں اللہ پتر گال مکی نہیں کانی شروع ہوئی ہے اگے چال ابھی تو میں تاریخ پڑھاتا ہوں بائبل سے میں تو دو چار سال کو بڑا دھنگیں مارتا ہے نا یہ پڑھ دھرا یہ بک آف کنگز ہے جناب سیکنڈ اور باب ہے چوبیس ماں اور آیت ہے آٹھویں یہودہ کا بادشاہ یہویا کین یہویا کین اب اس کی عمر کے بارے میں تاریخ کیا بتاتی ہے وہ کہتے ہیں اور یہویا کین جب سلطنت کرنے لگا تو اٹھارہ برس کا تھا پوائنٹ نمبر ون اٹھارہ سال کا اور یروشلم میں اس نے تین مہینے سلطنت کی پوائنٹ نمبر ٹو تری منٹس ہی رولڈ آن یروشلم فور تری منٹس ٹھیک ہو گیا اٹھارہ سال کا اور تین مہینے آگے آجیں اب دیکھیں جی کرونیکلز سیکنڈ ہے اور اس کا چھتیسمہ باب اور آیت ہے نو وہی ہائیڈنگ ہے یہودہ کا بادشاہ یہویا کین آیت نمبر نو میں کیا کہتے ہیں یہویا کین آٹھ برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا وہاں کیا ہے اٹھارہ یہاں کیا ہے آٹھ آگے پڑھیں اور اس نے تین مہینے دس دن یروشلم میں سلطنت کی وہاں کیا ہے تین مہینے یہاں دس دن زیادہ ہو گئے اب مجھے بتاؤ وہ آٹھ یا اٹھارہ ہیں اور تین مہینے یا تین مہینے دس دن ہیں اور یہ تریغ نہیں ہیں کاکا اکھ پٹل اور آیا ہی ایڈم سیکر کھوتے کے کھر بڑے تُو چسکے لہنا ہے تریغ پڑنا ہے در آت تیرے میں کن پڑا وہاں یہ بائبل پڑھا ہوں انسپائرڈ بائبل آپ کی اچھا یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی بھونگیاں دیکھ کر آپ کے ایک بہت بڑے سکولر جن کا آرثر ایس پیک آرثر ایس پیک کی جوک ایکسپرٹ ہیں انگزیجس کے یعنی بائبل کی تفسیر اور کمنٹری کے ایکسپرٹ اور سکولر ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کو پی ڈیا میں ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیں دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے جی یہ کیا فرماتے ہیں جناب آٹھ اور اٹھارہ کے اس ڈرامے کے بارے میں صفحہ تین سو تیرہ کہتے ہیں ایٹین یئرز اولڈ اور چپٹر ٹو کے اندر آیا ہے کس میں کرونیکلز میں اچھا چپٹر ٹو کے اندر کیا کہتے ہیں ہیز ایٹ کہتے ہیں ایک جگہ پہٹھا رہا ہے اور چپٹر ٹو اپنا کرونیکلز ٹو کے اندر کیا ہے تھرٹی سکس کے اندر آٹھ اٹس این آبییس آبییس ایرر یہ ایک سری طور پر غلطی ہے سری طور پر دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا تھا انہوں نے آٹھ کو غلط کہہ دیا کیوں کیونکہ وہ آگے کہتے ہیں جو یا کین جو تھا was evidently grown up وہ بڑھا ہو چکا ہوا تھا تو انہوں نے اٹھارہ کو صحیح مانا ہے اے اٹھنو تے غلط منیا جنا تکوہ کہ بیبل کی وہ آیت غلط ہے اور انسپائرڈ بائر گارڈ تھی یہ ہے آپ کی تاریخ کی غلطی